تحریک انصاف اب جلسہ نہیں کرے گی تو بہت مشکل ہوگی حضب مخالف کو اس لیے کہ وہ سارا دن جلسے سے پہلے بیٹھ کر جلسی جلسی کرتے رہتے ہیں اور اپنے دل کو تھندک پہنچانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جلسہ نہیں تھا جلسی تھا اس لیے جلسے کے بجائے اعتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بات کی ہے اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہ انتظامیاں اور عدالتوں نے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دینی ہے وہ دینا بھی نہیں چاہتے ہیں اور جلسے کی اجازت کے آن میں اگر آپ جائزہ لیں تو ہمیشہ کچھ اپنے مضموم مقاصد پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جلسے کے بجائے 28 سپتمبر کو راولپنڈی میں احتجاج ہوگا ہم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینڈ سے درخواست واپس لے رہے ہیں عمران خان نے یہ گفتگو کی ہے اڈیالا جیل میں یہ ایک غیر رسمی گفتگو تھی جس میں انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی قسم کی باتچیت یا مذاکرات کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ان سے پوچھا گیا کہ رعو فسند تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہماری پارٹی کی پالیسی ہے تو عمران خان نے جواب دیا کہ رعو فسند کو غلط فہمی ہوئی ہے اور میں سب سے کہتا ہوں کہ ان سے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پہلے رعو فسند پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاع تھے اب وہ ہیں پی ٹی آئی پالیسی تھنگ ٹینک کے سربراہ یہ نئے نئے سربراہ مقرر ہوئے ہیں اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آٹھ سپتمبر کے جلسے کے بعد میں واضح کر چکا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی سے بھی کوئی مذاکرات نہیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ رائٹ دکھاتے ہیں اور لیفٹ مارتے ہیں یہ بات کی ہے عمران خان نے ان سے پوچھا گیا کیا علی امین گنڈاپور کے لیے بھی یہی ہدایات ہے کہ مذاکرات نہ کریں جس پہ عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایات ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں اب کوئی بھی مذاکرات کے بہانے سے ادھر ادھر غائب نہیں ہو سکے گا اور نہ چھپ سکے گا کہ ہم اس سے مذاکرات کے بہانے گئے تھے اور نہ ہی کوئی عمران خان کا نام لے سکے گا کہ انہوں نے ہمیں بات چیت کرنے کے لیے وہاں بیجا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ 28 تاریخ کو راولپنڈی میں جلسہ نہیں ہم احتجاج کریں گے اب جلسے کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوگا اب احتجاج کا لفظ استعمال ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم لاہور ہائیکون راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ انتظامیہ تو ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دے گی پھر بھی عوام باہر نکلیں گے جلسے کے بجائے اب ہم راولپنڈی میں ہفتے کو بھرپور احتجاج کریں گے ہمارے وکلا کل سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی ذاتی جان پہچان نہیں صرف سینئورٹی کے بنیاد پر ان کا نام لیا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ سینئر موس جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تائنات کیا جائے ایک ماہ رہ گیا ہے حکومت چیف جسٹس کے نام کا نوٹفیکیشن جاری کریں تو اب جلسہ نہیں ہوگا بلکہ اب ہوگا احتجاج اور یہ جو حضب مخالف ہیں وہ لکشنری کھولیں اس میں لفظ تلاش کریں کہ پہلے تو وہ جلسے کے بجائے سارا دن جلسی جلسی کرتے رہتے تھے کہ وہ جلسہ تھوڑی تھا اس میں تو یہ تین سو چار سو لوگ تھے اور وہ ایک جلسی تھا اب وہ کیا کہیں گے احتجاج کا متزاد احتجاج کا متزاد لفظ لکشنری کھول کے تلاش کریں یا پھر یہ کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ احتجاج کے بجائے ہم کون سا لفظ سارا دن بیٹھ کر استعمال کریں کہ یہ احتجاج تو نہیں تھا یہ یہ تھا اب وہ کیا تھا یقین ان وہ یہ کہیں گے کہ احتجاج کہ گے اور یہ آگے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے احتجاج کا جو متزاد لفظ ہوتا ہے یعنی جو اس کا اُلٹ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے قبول کر لیا تسلیم کر لیا یعنی ہم نے کسی بات سے انکار نہیں کیا ہم نے کوئی بحث نہیں کی آپ نے جو کہا اس پہ آمن نہ صادق نہ کہہ دیا آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب سچ ہے آپ نے جو کہا ہم نے قبول کر لیا اور کیا یہ سارا دن بیٹھ کے وہ یہی کہیں گے یقین انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ احتجاج کا متزاد لفظ کیا ہے جسے ہم کہیں گے نہیں نہیں پی ٹی آئی احتجاج کے نام پر آکے خاموشی سے بیٹھی رہی اور پر امن رہی یقین ان احتجاج پر امن ہی ہوگا اس میں کوئی جلاؤ گھراؤ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی لیکن ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ان کے احتجاج کو کوئی اور نام دے دیا جائے کوئی اور رخ کوئی احتجاج اختیار کر لے اس وقت کے اس کے خلاف کچھ پلان کر کے وہاں آ گئے ہوں وہ لوگ جو ہمیشہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے آس پاس کھومتے رہتے ہیں اور جلسوں کو شبتاس کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں کون سال آپ یہ لوگ دھون کے نکالتے ہیں سارا دن وہ لوگ اب کیا کہتے ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ جاری رہے اس کے لیے لوگ جب ایک دن پہلے سے نکل آئیں تو راستے میں کہاں کہاں رکاوٹے کھڑی کرنی ہے اور کس کس طرح سے بیانات داغنے ہیں کہ جلسہ ملتوی ہو چکا ہے آپ لوگ تشریف لے جائیے اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں غلط سالت تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے لیکن جو پی ٹی آئی کے ورکر ہوتے ہیں وہ ان باتوں میں نہیں آتے اور اگر انہیں مصدقہ اطلاع مل بھی جائے کہ جلسہ نہیں ہوگا پھر بھی وہ اپنی جگہ پر پہنچ کے دم لیتے ہیں اور وہاں پہ موجود رہتے ہیں یہ بھی اطلاعات ملی ہے کہ ایک دن بعد تک اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت دور کا سفر کر کے اس جلسے کے لیے آئے تھے لیکن اب جلسہ نہیں ہوگا اڈیالہ والے قائدی نمبر 804 نے یہ کہا ہے کہ اب احتجاج ہوگا یقینا اس احتجاج کے بھی دورس اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کی سیاست پر بھی اور دنیا بھی اس پہ نظر رکھے گی ہمارے ٹی وی چینل اس کو نہیں دکھائیں گے اس لیے اپنا رابطہ بحال رکھئے یوٹیوب چینل سے اور اس چینل کو بھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے اور آپ کو مزید اپ ڈیٹس ملتی رہے